اسلام علیکم ویلیکم بیک ٹو میری چینل امید ہے کہ سب خیار خیر سے ہوں گے آج کا میرا ٹاپک ہے ویلوگ ہے وہ مولا علی شہر خدا پہ ہے میں آج آپ کو مولا علی کا ایک موزہ بتاؤں گی جو مجھ پہ کبھی مشکل پرشان نہیں آئے وہ میرا پختہ یقین ہے اس موزے پہ میں سنتی ہوں میری ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں میری ایک سسکرائبر ہے وہ بھی سید ذات دی ہیں انہوں نے مجھ سے فرمائش کیا کہ آپ سید ذات ہیں آپ اس موزے کے بارے میں بتائیں تو ان کی میں نے فرمائش میں میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ موزہ شیئر کروں موزہ کچھ اس طرح کہہ کہ شہر احران میں ایک لوگ کر آ رہا تھا سچ بہت غریب تھا وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے اور اپنے بچوں کا گزارہ کرتا تھا ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی مسائی کے گھر کے سرگس لالا جب لڑکی سرگس لانے گئی تو اس نے دیکھا کہ مسائی عورت کلیجی بوند رہی ہے اس لڑکی کو کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس لڑکی نے توجہ نہ کی لڑکی نے سرگس لانے کے لئے اندر چلے گی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لئے دے مگر اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی لڑکی میں یوسو کے گھر چلی آئی اتنی دیر میں سرگس لگ آدھا رہ چکا تھا جب باپ کو سرگر دیا تو اس نے کہا بیٹی خود آتا سرگر پیئے کہا نہیں بابا جان ہمسائی عورت کلیجی بوند رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہا تھا اس لئے میں بار بار سرگر کو بجا کے جلان نکلے جاتی تھی کہ شاید وہ مجھے کلیجی کھانے کے دے دے مگر اس نے مجھے کلیجی کھانے کو نہ دی بابا جان آم میرے لکہ زور کے جلانے لکرہ نے کہا اچھا بیٹی تم دو دن کچھ نہ کھاؤں دو دن کی لکڑیاں جمع کر کے رکھاؤں گا اور بیٹی کے تمہیں کلیجی دا دوں گا لکرہ رہا ایسی کیا روز وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں جمع کر رکھا جب دوسرے دن جنگل میں گیا دیکھتا ہے کہ وہ جو لکڑیاں اس نے جمع کی تھی وہ جال کے راک ہو چکی تھی وہ روتے روتے گاش کھا گیا گاش میں دیکھتا ہے کہ ایک نکاپوش کھڑے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تم یہ سنگریزے لے لو اور بان لو اور اسی جگہ پہ تم نے آ کے حاضری دینی ہے وہ لکڑا جی گھر چلا گیا سنگریزے اس نے بیوی کو دیے اور بیوی نے اٹھا کے کمرے میں پھینک دیے آج صبح جب اس کی بیوی نماز پر نکلے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی روشنی کھائی دیتی ہے وہ ڈار کے بھائی راگی لکڑا سے بولا کہ کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اس نے بولا جو کمرے میں جو راک چمک رہے ہیں ان پر ایک چادر ڈال دو صبح لکڑا وہ ہیرہ لے کہ جو ری کے پاس سے لگ اس نے کہا یہ ہیرہ تم اس سے لے لو اس نے کہا جو ری ہیرہ دیکھ کے وہ حران زدہ رہ گیا کہ اتنا قیمتی ہیرہ کے در سے آیا اس نے لکڑا کے بولا کہ گھر سے تم بوریاں لیں اور جس قدر تم سے اٹھائے جائیں وہ بار جو اسی ہیرے کی قیمت ہے لکڑا سے جس قدر بوریاں اٹھائے گی وہ بار کے لے گیا اس نے وہی زمین حیدی جہاں مولا مشکی شاہ نے سے سنگریزے دیئے تھے لکڑا نے وہاں بہت ہی شندار محل بنائے جس میں ارام اور عیش کی زنگی بسر کرنے لگے ایک دن لکڑا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ مجھ پہ حج واجب ہو گیا میں حج کرنے جا رہا ہوں میرے بعد ہر مینے مولا مشکل کشاہ کا موزہ سننا لکڑا تو حج کرنے چلا گیا رستے میں ڈھاکوں نے سب کچھ اس سے لوٹ لیا اور جب لکڑا کی بیوی نے بیٹی سے کہا کہ جاؤ ساتھ کی سنگی مٹھائیں لیا اس پہ مولا مشکی شاہ کا موزہ سننا ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو مولا علی کا موزہ ہے وہ اکثر جو لوگ ہیں وہ ساتھ کی سنگی مٹھائیں پہ سننا چاہیے کہ موزے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پہ سننے تو میں ابھی جب بھی مولا علی کا موزہ سنتی ہوں کہ مشکل پرشان نہیں ہے یا کوئی کام میرا نہ ہو رکا ہو تو میں بھی ساتھ کی سنگی مٹھائیں میں ہی سنتی ہوں آپ برفی بھی سن سکتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی ہے وہ لکڑا کی بیٹی نے کہا ہم وہ تمیر ہو گئے ہم نہیں رنگ رنگی مٹھائوں پہ ختم دلاتے والدہ ہموش ہو رہی ہیں کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی ہم آمیں گسر کرنے گئیں یک جگال اٹھا کہ ماں کو خالی کیا جائے کیونکہ ملکہ اور اس کی بیٹی تشریف لارہی ہیں لیکن سب لوگ چلے گئے لکڑا کی بیوے بیٹی نہ گئے انہوں نے کہا ہم ملکہ سے بھی زیادہ میر ہے ہم نہیں جائیں گے اس سینال میں ملکہ اور شہزادی تشریف لے آئیں انہوں نے سنا ہوا تھا ایک لکڑا بہت ہی میر ہوا ہے جب شہزادی ہمام سے بائی نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ لکڑا کی لڑکی بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے اس نے بولا کہ تم سہلیاں بانجے تم ہمارے کا ضرور آیا کرو ایک دن لکڑا رہے کی لڑکی شہزادی سے ملنے کے تو شہزادی گسل کر رہی تھی شہزادی نے اپنا قیمتی پیش ہار اتار کے رکھا اس نے کہا ہار تو انہیں چوری کر رہی کی بیٹی نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی اب کیوں کرنی تھی جب لکڑا واپس آیا دیکھتا کہ میں آگیا کہ دوار کھڑی ہے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ماج رہا ہے لوگوں نے کہا کہ اس طرح یہ ماج رہا ہے وہ بچہ کے پاس چلا گیا کہا چوری تنہیں اس وقت بھی نہ کی تھی جب ہم بہت غریب تھے آپ کیوں کرنی تھی جب رات تو یہ لکڑا نے بیوے بیٹی سے پوچھا کہ میرے چاننے کے بعد مولا مشکل شاہ کا موزا سنے انہیں نکاہ نہیں کابت اسی کوتے کی سزا ہے آج تمام تو بارات روتے رہے جب نید آگئی تو آلو ہاں میں دیکھتے ہیں کہ نکاہ پوش کرنے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نیاز دینا بھول گئے جس کا عذاب ہوا ہے ابھی تم دور پہ کی شیری مگاؤ اس پہ ختم لاؤ مسیمتیں ٹھال جائیں گی صوبہ جلو کراہ بائی روا تو درازے پہ کھڑا کہ ایک جوان لڑکا گھوڑے پہ آتا ہو دیکھا اسے کہا لڑکے مجھے پائیں پیسے کی شیری لا دو میں نے مولا مشکل شاہ کا موزا سننا ہے اور اسے کہا بڑے قید بھی شیری کھاتے ہو میری تو آج شادی ہے میں مزار سے مہندی بیارہ ہینے جا رہا ہوں یہ کہا کہ لڑکا چند قدمی بڑا گھوڑے سے گیا گرتا ہی مار گیا اور جب لڑکے کی باپ کو معلوم ہے کہ میرا جوان لڑکا مار گیا ہے وہ قد خانے کے دوازے سے حضروں اور لڑکاہ نے وہی سوال کے لیل آکد اس پہ مولا مشکل شاہ کا حاتم درائی لوکہ نے اس آدمی سے پوچھا تم اتنے اداس کیوں اس نے کہا جوان بیٹا مار گرا جس کی شادی تھی لوکہ نے کہا کوئی شیری اس کے موں میں ڈالو وہ کلمہ پاک پڑھتے اٹھ بیٹھا ادھر جد پیر کے وقت بشاہ کھانا کرنے کے بیٹھا تو دیکھتا ہے کہ صورت چیڑیا موں میں حالیں آ رہی ہے چیڑیا نے اسی کنڈی پر لٹکا دیا بشاہ دیکھ کر حرام زدہ آگے اس میں زور کے ماجرہ ہے وہ لکرہ کے پاس پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے لکرہ نے تمہاں واقعہ بیان کیا بشاہ بہت خوش ہوا تاج اتار کے لکرہ کے قدموں میں رکھا کہا آہ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا پس خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکرہ رہے کی مشکل آسان ہو اسی طرح ہر مومن مسلمان کی مشکل آسان ہو اور یہ میرا موزہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اگر کسی پر پرشانی آ جائے یا پورا وقت آ جائے اور وہ مولا علی کا موزہ مان لیا کرے میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی ہر مشکل پرشانی آسان ہوگی یہ موزہ میں آج سے نہیں پڑھ رہی جب میں چھوٹی تھی تقریبا سات آٹھ سال کی تھی تو میری امی یہ موزہ سنتی تھی گھر میں ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے اور ہمارے پڑوسن آتی تھی وہ سنتی تھی ہم نیاز لوگوں میں بانٹھتے تھے اب بھی ہمارے گھر پر کوئی مشکل پرشانی آ جائے تو ہم فوراں مولا علی کا موزہ مان لیتے ہیں یا بی بی سیدہ تیرا کا مان لیتے ہیں اور میری جو ایک سسکرائبر ہے وہ بھی نکوی سید ہے میری طرح انہوں نے مجھ سے سپیشل ارکیسٹ کی تھی کہ آپ بھی آپ سید ذات آپ اس موزہ کے بارے میں ہمیں گائٹ کریں کہ اس کی کیا کیا فائدے ہیں تو فائدے تو بہت سارے ہیں کہ مجھ پہ زندگی میں کچھ ایسے سے موڑ بھی آئے ہیں کہ میں میوس ہو چکی تھی کہ کیا بننے کا کیا نہیں ہوگا فوراں میں نے وہ موزہ مان لیا میری ہر مشکل آسان ہوگی وہ کہتے ہیں کہ مشکلیں جو ہیں وہ دعاوں سے بھی حال ہوتی ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہیلے وسیلے بنتے ہیں وہ بھی بات بلکل ٹھیک ہے بار یہ جو موزہ والی بات ہے یہ آپ لوگوں کے سامنے گئی جب ایک رائے گریب آدمی تھا عام سا آدمی تھا تو کس طرح اس کی دعا قبول ہی اور دوسری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جب آپ لوگوں نے یہ موزہ مان لینے اور آپ کی مراد پوری ہو جائے آپ نے سکپ نہیں کرنا اس موزے کی منت فوراں پوری کرنی ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں یا آپ کو یاد نہیں رہتی وہ الادہ بات اگر آپ کو یاد ہے اور آپ نے جان بودھ چکی منت پوری ہو گیا آپ نے کہا چھوڑو میری تو مراد پوری ہو گی پھر کبھی سن لوں گے ایسا نہیں کرنا آپ پھر زوال بھی آ سکتا ہے جو مشکلوں کا سان کر سکتے ہیں وہ ہمیں یاد بھی کرا سکتے ہیں کہ آپ منت ماننی تھے آپ اسے پوری کریں تو بس یقین کرنا چاہیے نماز روزہ کیا کریں پابندی کیا کریں میرا آج کا جو ٹاپک تھا ویسے تو میں صلاح پر ٹاپک بنایا اس تارہ کے سین پر بنایا لوگوں نے وہ بہت لائک کیا شیئر کیا بسان کیا تو جو آج کا ٹاپک ہے وہ تو دنیا جان کے سردار کا ٹاپک ہے جن کے لئے آرش فارش ہر چیز بنی ہے تو یہ آپ جو ہے یہ ٹاپک لازمی سنیے گا سسکرائب کیجئے لائک کیے شیئر کریں مجھے کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے میں آج پھر وہ بات بولوں گی کہ بلوگیں کوئی ایزی کام نہیں ہے بندہ پہلے بلوگ بناتا ہے اپلوڈ کرتا ہے ایڈٹ کرتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ہاؤس وائف ہو یا بندہ فیملی میں رہتا ہو اس کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے میں اہدار سے ایک ہاؤس وائف ہوں میں نے گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ہر چیز کو منیج کرنا ہوتا ہے بلوگیں بھی کرنا ہوتا ہے آپ کا ایک لائک سسکرائب شیئر میں یہ حوصلہ وضائی دیتا ہے مجھے خوشی ہوتا ہے کہ آپ لوگ میرے بلوگوں بلوگوں کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو آپ کا کچھ نہیں جاتا بس آپ نے ایک بٹن پریس کرنا ہوتا ہے لائک والا اور سسکرائب والا شیئر والا تو آج کے بلوگ میں ادھر یہ اینڈ کرتی ہے امید ہے آپ کو پسند آگا کہا اسی امید کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ